اسلام مانتے ہیں چھے سو سال کے بعد ملکِ عربل کے بادشاہ ملک مزفر نے منائی ارے اس ودت کو منایا گیا چھے سو سال کے بعد اور ہم دین کس کو مانتے ہیں فجر کی نماز کا وقت ہے صحابہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ورزا کے دروازے پر کھڑے ہیں آپ کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں جب آپ باہر نکلے تو ایک صحابی کہتے ہیں عبدالعبدالرحمن میں نے کوفے کی مسجد میں ایک منظر دیکھا ہے آؤ آپ کو بھی دکھاؤں آپ بھی دیکھ لو یہ صحابہ کی جماعت مسجد میں پہنچتی ہے کچھ لوگوں کو دیکھاوا جن کے دائرے بنے ہوئے حلقے بنے ہوئے ان کے سامنے پتھر پڑے ہوئے ایک بندہ ان میں بول کر کہتا ہے سو مرتبہ کو سبحان اللہ سارے سو مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں دوسرے حلقے میں ایک کہتا ہے کہو سو مرتبہ الحمدللہ سارے الحمدللہ کہتے ہیں تیسرے والا کہتا ہے کہو اللہ اکبر سو مرتبہ سارے اللہ اکبر کہتے ہیں یہ عمل مسجد میں ہو رہا ہے اللہ اکبر ہے لا الہ الا اللہ ہے سبحان اللہ مرتبہ الحمدللہ کی صدائیں ہیں یہاں ملاد النبی کے نام پہ لڑکی لڑکوں کا مخلوط رقص نہیں ہے انڈین گانے نہیں ہے دھمالے نہیں ہے داس نہیں ہے نقلی داڑیے نہیں ہے مسجد میں بیٹھ کر اور تابعین ہے صحابہ کے شاگرد ہیں کلمہ کو ہے مسلمان ہے لا الہ الا اللہ الحمدللہ استغفراللہ کا ذکر کر رہے ابن مسعود کہتے ہیں افسوس ہے تم پر افسوس ہے تم پر ابھی تو نبی کے وہ برطن نہیں ٹوٹے جس میں آقا کھانا کھایا کرتے تھے ابھی سے تم نے دین اسلام کے اندر نئی بدعتوں کو داخل نئے کاموں کو داخل کر دیا کہنے والوں نے کہا عبد الرحمن اتنے نواز ہونے کی کیا ضرورت ہے ہم تو اللہ کا نام لے رہے ہیں ہم تو تصویر اور تحلیل کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہا اس سے بہتر تھا کہ تم اپنے گناہوں کو گنتے اس سے بہتر تھا تم اپنے گناہوں کو گنتے اور میں زمانت دیتا تمہاری نیکی برباد نہ ہوتی اور ایک روایت میں ہے کہ ابن مسعود نے پاؤں کی ٹھوکر سے ان کنکریوں کو بکھیر دیا کہا بھی نبی کے برطن نہیں ٹوٹے تم نے اسلام میں نیا کام شروع کر دیا ابن مسعود کے ساتھی رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو دیکھا یہ مسلمہ کذاب کی فوج میں مل کر ہم سے لڑ رہے تھے یہ خوارج کے اندر داخل ہو کے ہم سے لڑ رہے تھے ہمارے اوپر نے اسے چلا رہے تھے اگر یہ خوشی منانا یہ جلسے جلوس یہ بھنگڑے یہ مسجدوں کو سجانا یہ بازاروں کو سجانا یہ سبس جھنڈے اگر اس کا نام خوشی ہے جس کو نہ منانے والا ابلیس ہے تو اللہ کے لئے سوال کروں گا کیا اس طرح کی خوشی ابو بکر نے منائی اللہ کے لئے اس عقل کو استعمال کرو بہت بڑی نعمت ہے کہ ابو بکر عمر عثمان و علی تلہ زبیر بدر عمد والے مدینے کے پاساروں میں جلوس نکالتے تھے کیا جھنڈے لہراتے تھے آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا نقش نعلین پاک کے نام سے جھنڈے پر بنا ہوتا ہے اور ثمہ استغفراللہ ثمہ استغفراللہ ایک طرف نبی کی جوتی کا نقش بناوا ہے اور اس کے اوپر السلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا السلام علیکہ یا رسول اللہ میں آپ کی جوتی پہ آپ کی ابو کا نام لکھ دوں تو برداشت کروگے اور ادھر بھلے وہ جوتی نبی کی ایمان لی جائے اس پر اللہ اور اس کے رسول کا نام اسی جھنڈے پر جہاں پر جوتی ہے یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے کیا ابو بکر عمر کی جماعت نے کیا صحابہ کرام نے اس طرح جلوس نکال لے اگر آپ کہتے ہو یہ جلوس نہ نکالنے والا یہ خوشی نہ کرنے والا ابلیس ہے تو صحابہ کی جماعت پر کیا فتوہ لگے گا طابعین کی جماعت پر کیا فتوہ لگے گا اس جماعت کے بارے میں کیا کہو گے جس کے بارے میں قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہترین زمانہ میرا پھر میرے بعد آنے والا پھر ان کے بعد آنے والا بہترین دور شریعت میں شریعت والوں کا محمد کریم کا دور صحابہ کرام کا دور طابعین اعظام کا دور یہ بہترین ادوار تھے کہ ان ادوار کے اندر یہ جلوس نہیں نکلیں یہ بھنگڑیں نہیں ڈالیں یہ مکہ مدینہ کے موڈل بیت اللہ اور مستید نبی کے موڈل نہیں بنیں چار پتھر رکھ کر مصنوعی پہاڑی بنا کر گھر میں سے پائپ لا کر اس میں لگا کر زمزم کا نام نہیں دیا گیا نکلی داڑییں نہیں لگی چمتے نہیں بجھے گانوں کے رخص نہیں ہوئے ڈال گانے دھمال یہ نہیں ڈالی تو یہ خوشیہ نہ کرنے والے اگر ابلیس ہیں تو ان پاک بعض لوگوں پہ کیا بدوہ لگاؤ گے فرماتے ہیں چاند رات کو چاند رات کو مسلمانوں کی کتنی عیدے ہیں دو عیدے ہیں کس نے دی ہیں اللہ عز و جل نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں اللہ نے اہل ایمان کے لئے دو عیدے پسند کی دو دن عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے لیکن یہ تیسری عید کے آداد بیان ہو رہے ہیں جس کو مولا علیہ السلام قادری صاحب عیدوں کی عید قرار دے رہیں یہ دو عیدے ہیں اور یہ تیسری ان سب کی سردار ہے کہتے ہیں چاند رات کو تمام مسجدوں میں تین بار اس طرح اعلان کرو کہ تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کا مبارک ہو رب الاول کا چاند نظر آ گیا ہے چاند رات کو دینہ نفاظ میں تین بار مساجد میں اعلان کروئیے رب الاول کے چاند کے نظر آنے کا اعلان خوشی کے طور پر ہے کہ مبارک ہو سب کو کیا حضرت بلال نے یہ اعلان کیا ارے تم بلال سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہو کیا تم صدیق احبر سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہو کیا تم ابو حریرہ سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہو وہ ابو حریرہ جو فرماتے ہیں لوگ کام کاج کے لیے چلے جاتے تھے اور میں نبی کے دروازے سے نہ اٹھتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو میں کہیں جاؤں نبی اپنی زبان مبارک سے کوئی حدیث ارشاد فرمائے اور ابو حریرہ اس سے محروم ہو جائے کیا تمہیں ان سے زیادہ پیار ہے کیا کبھی صحابہ نے بارہ ربی الاول ربی الاول کا چاند دے کر مسجدوں میں یہ اعلان کیا اپنے گھر دکان مسجد پر بارہ عدد یا کم از کم ایک سبز چھنڈا یا کم ربی الاول سے لے کر سارے مہینے لے آئے اپنی مسجد گھر دکان کارخارہ وغیرہ پر بارہ عدد ورنہ کم از کم ایک عدد سبز سبز پرچم ربی الاول شریف کی چاند رات سے لے کر سارا مہینہ لے رہیے اس حدیث سے ثابت ہے کس صحابی نے لہرایا نبی نے کس کو جھنڈے بنا بنا کر دیئے اگر یہ جھنڈا لہرانا سواب کا کام ہے اگر جشن عید میں لاد النبی سواب کا کام ہے عجر کا کام ہے تو بتائیے عجر و سواب کی باتیں تو محمد بتا کر چلے گئے صل اللہ علیہ وسلم میرے رب نے اعلان فرما دیا دین پورا ہو گیا شریعت بیان ہو گئی اگر یہ عجر و سواب کی باتیں ہیں تو یہ آپ کو آج کیسے پتا لگی نبی کے دور میں یہ لوگوں کو کیوں نہ پتا تھی بس ٹرک کار رکشہ سائیکل پر بھی اپنے پلے سے ایک جھنڈا خرید کر ضرور لگائیے بسوں، ویگنوں، ٹرنکوں، ٹرالوں، ٹریکسیوں، دکشوں، ریڑیوں، روڑا، گاڑیوں وغیرہ پر ضرورتاً اپنے پلے سے پرجم خرید کر باندھیجئے اپنی سائیکل، اسکوٹر اور کار پر بھی سگے مدینہ سگے مدینہ الیاس قادری اطار اپنے گھر پر بھی سبز جھنڈا لگاتے ہیں الحمدللہ سگے مدینہ وہ فیحن ہو بھی حتیل امکان اپنے مدینے بے نشان پر سادہ جھنڈے لگاتا ہے مولنہ صاحب ہم آپ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں آپ اپنے گھر پہ ایک جھنڈا نہیں ہزار جھنڈے لگا لیں لیکن ہمیں نبی کی کوئی ایک حدیث بتا دیں جس میں نبی نے اپنے گھر پہ جھنڈا لگایا ہو نبی نے اپنی بیویوں کے گھروں پہ جھنڈا لگایا ہو میرے نبی کے صحابہ نے یہ عمل کیا ہو ایک حدیث آپ کو اجازت ہے جو چاہے کریں لیکن ہم پابند ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں پر بارہ جھنڈے یا کم از کم بارہ بلب لگائیں اور اپنے محلوں میں بھی خوب چراغاں کریں یہ چراغاں نبی کے کس صحابہ اپنے گھر پر بارہ جھنڈے یعنی لڑیوں یا کم از کم بارہ بلبوں سے نیز اپنی مسجد اور محلے میں بھی بارہ دن تک خوب چراغاں کی اگر یہ چراغاں کرنا باعثِ عجر و ثواب ہے اگر یہ چراغاں کرنا اگر یہ خوشی کا یہ طریقہ اللہ کے نبی کی شریعت میں ہے تو اللہ کا واسطہ ہے دلیل ہمیں بھی دے دو سارے علاقے کو سبس سبس جھنڈوں ننے ننے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے فضا میں بارہ میٹر یا حسبِ استطاعت پرچم لہرائے بارہ دن تک مساجد میں اجتماعات مقرر کیجئے سارے علاقے کو سبس سبس پرچموں اور رنگ برنگے بلبوں سے صدا کر دلہن بنا دیجئے بڑے شہر میں ہر علاقہ ہی مشاورت کا نگران قسمے والے قسمے میں بارہ دن تک خودانہ مختلف مساجد میں عظیم الشان سنت ورے اجتماعات مناقب کیا نبی کے صحابہ نے کیے ایک ہی سوال نبی کے صحابہ وہ عظیم جماعت جو میرے نبی کے حکموں کو قبول کرتے وے پھیلاتے وے مر جانا سعادت سمجھتے تھے میرے نبی نے ایک صحابی کو بھیجا تھا مشرقین کی بستی میں جاؤ ان کو پیغامِ توحید دے کر آؤ وہ بستی کے چوک میں پہنچے تھے چوراہے میں کھڑے ہو کے آواز لگائی تھی نبی کا پیغام دیا تھا قولو لا الہ الا اللہ یہ نغمہ ان کو سنایا تھا ایک مشرق نے پیچھے سے آ کر نیزے کبار کیا تھا اس صحابی کی چھاتی سے وہ نیزہ باہر نکل آیا اور صحابی کے زبان سے جملہ نکلا فضل کے رب من کعبہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ارے جو مر جانا اطاعتِ رسول میں کامیابی جانتے تھے کبھی انہوں نے بھی بارہ بارہ میٹر کے جھنڈے لگائے بلو لگائے اجتماعات مقرر کیے مسجد رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم رب الاول کے چاند نظر آنے سے لے کر بارہ رب الاول تک یہ بارہ دن اجتماعات نبی کے صحابہ نے کیے اس میں محفلے ملاد قیام ہوا یا رب الاول کی شام کو یا باروی کی شب کو استقبال عید ملاد کی نیت سے غسل کیجئے رب الاول شریف کی شام کو ورنہ باروی شب کو استقبال قید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے غسل کیجئے ہو سکے عید کا غسل کرنا سننا سے ثابت ہے یا نہیں عید کا غسل جمعہ کا غسل یہ تعلیم ہمیں کس نے دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید اور جمعہ کے غسل کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے مولانا ایک حدیث ہمیں دے دو جس میں نبی نے فرمایا ہو عید ملاد کی رات کو یا صوبہ کو گیاروی کی شام کو یا باروی کی شب کو غسل کرو بنیت استقبال عید ملاد النبی کوئی ایک حدیث ایک حدیث زیادہ نہیں ایک حدیث کا سوال نہیں ہو ارے نبی سے حدیث نہیں دے سکتے میرے نبی کے کسی صحابی ایک صحابی کا عمل ہی پیچھ کرنا ہو سکے تو ان اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے سفید لباس امامہ سبز ٹوپی کچھئی رنگ کی چادر جیب کا رومان ہاتھ کی گھڑی کلم چپل اتر کی اتر کی شیشی یہ ساری چیزیں اپنے استعمال کی نئی خریدیے اور اسلامی بہنیں بھی اپنی استعمال کی چیزوں کو نیا خریدے نیا لباس پہنو کسی کے پاس نیا نہ ہو تو وہ کم از کم صحاب سترہ دھلا والی باس پہنے ایدوں پہ ایدوں پہ لباس لیا پہننا دو ایدوں کے لیے اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے سر آنکھوں پہ ہے مانتے ہیں لیکن یہ عید ملاد کے لیے نیا لباس اور سار استعمال کی چیزیں نئی خریدنے کی کوئی ایک حدیث تو مولانا سنا دے ہمیں باروی شب اجتماع میں گزار کر باوقت صبح صادق اپنے ہاتھ میں سبز سبز برچم اٹھائیں درود و سلام کے ہار لیے اشکبار آنکھوں سے صبح بہارہ کا استقبال کریں بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کریں اور سارا دن عید کی مبارک بات پیش کرتے رہیں اور عید ملتے رہیں باروی شب اجتماع میں گزار کریں باوقت صبح صادق اپنے ہاتھوں میں سبز سبز برچم اٹھائیں درود و سلام کے ہار لیے اشکبار آنکھوں سے صبح بہارہ کا استقبال کیجئے بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے اور سارا دن عید کی مبارک بات پیش کرتے اور عید ملتے رہیے عید ملنے کا طریقہ ہمیں رسول اللہ نے سکھایا یا نہیں سکھایا عید پر دعائیں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی تقبل اللہ مننا و منک یہ عید ملنے کی دعا ہے یا نہیں عید پر دوسرے کو دعا دینے کی اور سوچئے جو نبی ان دو مسلمانوں کی دو عیدوں پر ہمیں تعلیم دے رہے یہ تعلیم یہ تعلیم اللہ کے نبی کی کس حدیث میں ہے یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث میں ہے عید ملاد النبی تو عیدوں کی عید ہے آج تو ہے عید عیدہ عید ملاد النبی مرحبا بولو مرحبا بولو جھوم کر بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو ہمارے بھی جمعیدی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روضہ رکھ کر اپنا یومِ ولادت مناتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا علیہ السلام قادری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روضہ رکھ کر یومِ ولادت مناتے رہے آپ بھی روضہ رکھ کر سبز پرچم اٹھا کر جلوسِ ملاد میں شریک ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روضہ رکھتے رہے آپ نے فرمایا اس دن مجھے نبوت ملی اس دن میں پیدا ہوا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس دن اعمال اللہ کے دربار میں جمعیرات اور پیر کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے جب میرے عمل اللہ کے دربار میں ہوں تو میں روزے سے ہوں اچھا آپ کی یہ بات مان لیں کہ نبی نے روضہ رکھ کر اپنی ولادت کا جشن منایا تو نبی تو ہر سنوار کو ہر پیر کو مناتے تھے آپ سربارہ بربر کو کیوں مناتے ہیں ہر پیر کو کیوں نہیں مناتے اگر نبی نے پیر کے دن روضہ رکھ کر ولادت کا جشن منایا تو وہ نبی جو جشن مناتے ہوئے روضہ رکھ سکتے تھے جلوس نہیں نکال سکتے تھے چراغہ نہیں کر سکتے تھے جھنڈییں نہیں لگ سکتی تھی اگر یہ نبی کریم نے سارا عمل کیا جو آج اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے تو اللہ کے لیے ہمیں بھی اس حدیث کا نام